اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلات ہم خاش اول مؤمنوں کی پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے کہ وہ مؤمنین نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اپنی نمازوں کو خشو و خضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں کامیابی کا پہلا زینہ وہ نماز پڑھتے ہیں نمازی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو فرض کا بوجھ سر سے اتارنے کے لئے پڑھتے ہیں ان کا بوجھ تو اتر جاتا ہے لیکن ان کو کوئی مرتبہ زندگی بھر نہیں مل سکتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں آج لوگوں کو بڑا عجیب وہ ہیں یار دیکھو وہ فلانی لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں دوڑ دوڑ کے پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس چیز کرتے جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں نماز کے لئے انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے اس لئے کہ نماز اہل دل کے لئے ہے اور نماز اہل دل کی نماز ہے اور جن کے پاس دل ہی نہیں ان کی نماز کیسی ہے آپ کہیں گے آپ بھی کوئی نیا فتنہ لے کر آئیں کیوں ان کے پاس دل نہیں ہے کیوں ان کے پاس دل نہیں ہے میں کہتا ہوں دل تو ہے لیکن دل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دل وہ ہوتا ہے جو گوشٹوں کا لتڑا ہوتا ہے اس دل میں اور کتے کے دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس دل میں اور مرگے کے دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا پھر کہا کہ آپ کس دل کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہے اس دل کی بات کرتا ہوں جس کو چودھومی صدی کا سید صوفیہ مجدد آدم کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان اس دل کی بات کر رہا صاحبِ دل وہ ہے جس دل میں آمینہ کے لال کے جلوے موجود ہے صاحبِ دل وہ ہے جو دل آمینہ کے لال کی یاد میں دھڑکتا ہے صاحبِ دل وہ ہے جس دل کے اندر آمینہ کے یاد کے لیے جذبات اٹھتے ہیں ہاں ہاں وہ دل ایسا دل ہے کہ اس دل کے اندر کائنات سمٹ آتی ہے فقط گھٹے تو اگر گھٹے تو فقط مشتخاق ہے انسان اگر بڑے تو اس طرح کونین میں سما نہ سکے یہ دل ہے عاشقوں کا دل یہ ہے عرش جس کا مشتاق ہے وہ عاشقوں کا دل ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا لیکن یہ بات کہنے لگا ہوں کہ نماز میں وہ گڑ گڑاتے ہیں خشو کرتے ہیں اس لیے کہ خشو دل کی کیفیت کا نام ہے خشو دل کی کیفیت کا نام ہے اور جن کی نمازوں میں خشو نہیں ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں بغیر خشو کی نمازیں فرائز کا بوجھ اتار سکتی ہے کسی مرتبے کو نہیں پہنچا سکتی اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی عدیث ہے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو کیونکہ میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں رکو جھکنے کو کہتے ہیں اور خوشو دل کی کیفیت کو کہتے ہیں حضور فرماتے میں تمہارے دل کی کیفیتیں بھی دیکھتا ہوں اور صحابہ کو حضور نے محدود نہیں کیا بلکہ ہمارا تو ایمان ہے جب کوئی بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو آج بھی حضور اس کا رکو بھی دیکھتے اس کا خوشو بھی دیکھتے ایک عاشق نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو جب وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے حضور کو تو وہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے خوشو آقا فرماتے کچھ نمازی ایسے ہیں جن کو تھکن کے سوا کچھ نہیں ملتا رکو پہ رکو کر رہے ہیں سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں لیکن دل میں خوشو نہیں خوشو کس کو کہتے ہیں آجسی کرنے کو صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو آنکھوں میں آسو آتے تھے آج اپنی نماز میں تو بچوں کی ٹیوشن بکری کا چارہ بیوی سے جھگڑے کا ٹینشن یہ سب نماز میں ہو رہا ہے حضور فرماتے ہیں لا صلاة الا بحضور القلب وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہم اپنی نمازوں کا احتساب کریں اسی لئے تو ہم حیران ہیں کہ نماز پڑھنے والا جھوٹ کیوں بول رہا ہے نماز کر پڑھنے والا چوری کیوں کر رہا ہے نماز پڑھنے والا زنا کے اڈے پہ کیوں جا رہا ہے نماز پڑھنے والا فلم کیوں دیکھ رہا ہے قرآن جب کہہ چکا انہا صلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے تو نماز تو پڑھنے لوگ تقریباً ستر فیصد مسلمان تو نماز پڑھی رہے ہیں لیکن پھر ستر فیصد مسلمان برائیوں سے بچتے کیوں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جھک رہے لیکن دل نہیں جھک رہے اور جب تک دل نہیں جھکے گا وہ نماز نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ سر تو اور جگہ بھی لوگ جھکاتے ہیں لیکن اصل نماز یہ ہے ہم فی صلاتہیم خاشعون اللہ کی بارکہ میں آجزی کرو اور جس نماز میں یار کا تصور نہیں پھر وہ نماز نماز دے قرآن نماز کا پلسفہ یوں بیان کرتا ہے اقیم صلات علی ذکر اللہ کی یاد کے لیے نماز پہن کرو پوری نماز ہوگی اللہ اکبر سے وہ سلام تک اور خدا کی یاد تک نہ آئی پھر وہ نماز کیسی ایسی نمازوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جو نمازیں گناہوں سے نہیں روکتی وہ نمازیں اللہ سے دور کر دیتی آج کی نمازیں کیا لوگوں کو اللہ سے دور نہیں کر رہی ہیں اس کا مطلب نمازوں میں خوشوں نہیں ہیں قرآن نے نماز کے بارے میں کہا توجہ وَلَا تَقْرَبُ السَّلَحَ وَأَنْتُمْ سُقَارَا دیان دے آپ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو اور آگے کہا گیا اس وقت تک جب تک کہ جو کہہ رہے ہو سمجھنے نہ لگو جو کہہ رہے ہو توجہ میری پاتھ میں دھیان دینا جو کہہ رہے ہو جب تک سمجھنے نہ لگو اس وقت تک نماز کے قریب نہیں آنا خصوصیت کے ساتھ یہ بات نشے کے لیے بیان کی گئی اور نشے سے مراد ہم لیتے ہیں شراب کا نشہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہیں آنا لیکن صوفیہ بہت اچھی بات کرتے ہیں اگر بندہ شراب کے نشے میں ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ قریب مت آنا نماز کے کب تک جب تک جو بول رہا ہے تو وہ سمجھنے نہ لگے تو اس شراب کے نشے والوں کو صرف تھوڑی لوکا گیا ہے جن کو پیسے کا نشہ ہے ان کو بھی لوکا گیا جن کو دکان کا نشہ ہے ان کو بھی لوکا گیا جن کو اولاد کا نشہ ہے ان کو بھی لوکا گیا جن کو کاروبار کا نشہ ہے ان کو بھی لوکا گیا ہر نشے والے کو روک دیا گیا نماز کے قریب نہ آنا کب تک جب تک تُو جو بول رہا ہے وہ سمجھنے نہ لگے ارے پچاس بار کا اللہ اکبر کبھی سمجھا بھی کہ کیا بول رہا ہے اس لئے کہ زبان سے بولتا اللہ اکبر اور دل میں دکان ہے زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں بچے ہیں زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں کاروبار ہیں کہا گیا جب تک تُو قریب نہیں آنا نماز کے کب تک تیرا نشہ اترنا جائے اس کا مطلب یہ ہے دولت کا نشہ گرور کا نشہ اولاد کا نشہ دنیا کا نشہ مسجد کے باہر جیسے جوتے اتارتا ہے سارے نشے اتار کے آ دور کا تیرے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیکھتا ہے آدمی کو نجھ ایک سجدے کی بات ہے نشے سے تو نکل ایک بط بگل میں لے جانے والا مجرم ہے ہزاروں بط دل میں لانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے یہ جب تک کہ مائے کا بط مسجد کے باہر پاس پاس نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نمازیں تمہیں فائدہ نہیں دیں اور سب گردن جھکانا خوشوں نہیں ہے ایک شخص نماز میں بہت گردن جھکا رہا ہے کچھ لوگ زیادہ ہی جھکا لیتے ہیں کچھ لوگ اور اگر مجمع میں پڑے تو اور زیادہ جھکا لیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا گردن جھکا رہا تھا بہت گردن فاروق عظم نے اس کی گردن پر مکہ مار کے کہا اور یاکار گردن میں تقویٰ نہیں ہے تقویٰ دل میں گردن جھکانے والے دل جھکا گردن جھکانے والے دل اور سیدنا صدیق اکبر راوی ہے صدیق اکبر کی نوایتیں بڑی کم ملتے ہیں لیکن جو ملتی ہے وہ بڑی دمدار ہے وہ تو ہر حدیث ہی دمدار ہے اس لئے کہ صدیق اکبر کا شمار وہ صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر تھے صدیق اکبر صحابہ میں منزل مشاہدہ پر تھے اور صوفی اللہ والے جانتے ہیں کہ یہ منزل مشاہدہ کیا ہوتی ہے جو علیہ میں مشاہدے کی منزل پر پہنچے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا جو صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر اس کی کیا شان ہوئی میرا عنوان سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے لیکن اگر ہوتا تو میں آپ کو بتا تھا کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ مشاہدہ تو یہ کہ وہ آج بھی مشاہدے میں ہیں صدیق اکبر تو آج بھی مشاہدے میں ہیں تو عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشانت فرماتے ہیں کہ منافقین کے خشو سے بچو منافقین کے خشو سے بچو پوچھا گیا کہ یہ منافقوں کا خشو کیا ہے یہ منافقین کا خشو کیا ہے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں منافقین کا خشو یہ ہے کہ جسم پر تو خشو تاری ہے نماز میں لیکن اندر دل میں خشو نہیں ہے یہ منافقین کا خشو ہے اور مومنین کا خشو یہ ہے کہ دل بھی خدا سے لرز رہا ہے اور بدن بھی خدا کے خوف سے لرز رہا ہے یہ مومنین کا خشو ہے اور ایسی نمازیں اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہیں اس لیے آج جو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سید صاحب میری نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں ذہن ایک طرف نہیں رہتا آسان طریقہ بتاتا ہوں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو یعنی جو نماز میں کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہتے کیا ہو اللہ اکبر کا مطبع اللہ سب سے بڑا ہے اس طرح پوری نماز یاد کر لو تو جب تم نماز کا ترجمہ یاد کر لوگے تو عربی میں پڑھو گے تو اردو دماغ میں گھومتا رہے گا اور جب دماغ میں گھومتا رہے گا تو اتنا آپ کے دل کے اندر خوشو پیدا ہوتی رہے گی اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی عدیث ہے مسلمانوں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے افسوس لوگوں کو کوئی وکیل بلائے ڈاکٹر بلائے انجینئر بلائے وزیر بلائے امیر بلائے تو لوگ کہتے فلانے بلائیا فلانے بلائیا فلانے بلائیا اپنے پاس بٹھایا مجھ سے باتیں کی بخاری شریف کی عدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز میں رہتے ہو تو کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا رہتا ہے حضور فرماتے ہیں کعبے اور تمہارے درمیان وہ اللہ جو جہد سے پاک ہے وہ اللہ جو سمت سے پاک ہے وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے میرے نبی نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان ہے تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارا اللہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو نماز میں کھڑے ہو ادھر ادھر نظریں مت اٹھایا کرو ارے کیا خیال ہے میں تقریر کر رہا ہوں ایک طالب علم ہوں آپ کا خاتم ہوں آپ کے جدیت سیدھی کرنے والا ہوں بولو میں تقریر کر رہا ہوں سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر ادھر الحمدللہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ رب ہمارے سامنے ہو اور ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں بولو یہ رب کی بیعد بھی ہے کے نہیں ہے اللہ رب العزت عام میں سامنے اور جہد سے پاک ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نماز بھی ہوتا ہے تو تمہارا خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا ہوتا ہے اس نے سامنے مت تھوکا کرو اوپر نیچے آگے پیچھے مت دیکھا کرو سجدے کی جگہ پر عدب سے نظریں رکھا کرو آقا فرماتے جو نماز میں اوپر دیکھے اللہ اس کی نظریں اچک لے اللہ اس کی نظریں چھین لے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لیے نماز میں سجدے گاہ پر نظر ہو اور کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کم سے کم یہ کم سے کم کی بات ہے کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ تو عارفین جانتے ہیں صالحین جانتے ہیں لیکن اس سے بڑی منزل ہے ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے گویا توجہ یہ حضور کا فرمان حدیث صحیح ہے حدیث جبریل بخاری شریف میں ہے کیا گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خدا دیکھتا ہے تب ہی تو گویا تو دیکھ رہا ہے دنیا میں آنکھوں سر کی آنکھوں سے تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن قدرت نے دل کی آنکھیں ایسی دی ہیں کہ جس میں خدا نظر آتا ہے اسی لئے تو کہا نا کہ کان نکہ ترہ حالانکہ کان نکہ کی قید ہے بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب اس سے اوپر کی منزل ملتی ہے تو کان نکہ کی قید ہٹ جاتی ہے اور یار کا جلوہ بے نکاب و ترابع بسری کہتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد سنہ اس وقت تک پڑتی نہیں جب تک یار اللہ اکبر کو قبول نہیں کر لیتا سجدہ کر کے اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتی نہیں جب تک کہ سبحان ربی العالی کہہ کہ ربی العالی کا جلوہ نہیں دیکھ لیتی ایک عورت کا یہ حسنہ ہے ایک عورت کا یہ حسنہ ہے ہم کہاں ہیں لیکن بات اتنی ہے کہ جب تک نشے میں ہونا آدمی تو بیوی سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانی جائے بچہ سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانی جائے دھیان دے رہے میری بات پر کوئی مشکل تو نہیں کر رہا ہوں آسان ہی کر رہا ہوں نشے میں ہو سامنے جو نہیں پہچانتا نشہ اترے تو پہچانے پتہ چلا یار کو پہچاننے کے لیے نشے سے باہر نکلنا ضروری ہے ارے جسے شراب اور کتہ گولی کا نشہ ہو اس کو یار نظر نہیں آتا تو جس کو دنیا کا نشہ ہو اس کو یار کیسے نظر آسکتا ہے اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو انا کے نشے سے نکلنا ہوگا اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو تکبر کے نشے سے نکلنا ہوگا اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے نشے سے نکلنا ہوگا اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے گناہوں کے نشے سے نکلنا ہوگا لوگ نشے میں بڑو بے و بے شرابی کے نشے کو تو سب برا سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کے نشے کو ہم کب برا سمجھیں گے ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے اور پھر یار کی محبت کے نشے کی طرف آئے تب پتہ چلے گا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے ہمارے آقاوں نے خوشوں سے نمازیں پڑھی اسی لئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں امہ آئیشہ کہتی ہے جب حضور نماز پڑھتے تھے تو اتنی خوشوں کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینے سے ایسی آواز رکھتی تھی جیسے چولے پہ رکیوی ہانڈی سے آواز نکلتی بلکہ ازان کے بعد حضور کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور ہم کو جیسے پہچانتی ہی نہیں ہو ازان کے بعد آقا کی کیفیت یہ تھی جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو امام زین العابدین سید سجاب بیمار کربلا مظلوم کربلا امام العابدین امام العیمہ سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین جب وضو کرتے تو آپ کا چیرہ ایسے پیلا ہو جاتا جیسے کسی نے خود نچوڑ لیا ہو لوگ کہتے ہیں آپ کا چیرہ پیلا کیسے ہو جاتا ہے فرماتے ہیں تمہیں پتا نہیں وضو کے بعد کس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہونے جا رہا کس کے در پہ کھڑے ہونے جا رہا نماز پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے خدا سے بات کرتا ہے لوگوں کو نماز کی اہمیت کی عابد لیکن کوئی خشو کے ساتھ پڑھ کر